بہار سے جو تصویریں آ رہی ہیں یہ نیو انڈیا کی تصویریں ہیں وہ پریشان کرنے والی ہیں وچلت کرنے والی ہیں اور اس کے کئی پہلو ہیں میں بات کر رہا ہوں ریلوے بھرتی کی ریلوے ریکروٹمنٹ بارڈ نے نون ٹیکنیکل پاپولر کیٹیگری اسے کہا جاتا ہے اس کے لیے بھرتیاں نکالی دو ہزار انیس میں پیتیس ہزار دو سو اکیاسی ویکنسی تھی چوبیس ہزار دو سو اکیاسی گراجویٹس کے لیے اور گیارہ ہزار انڈر گراجویٹس کے لیے پانچ لیول پر یہ بھرتیاں ہونی تھی دو تین چار پانچ چھے یوگیتہ کے آدھار پر سیکشنک کولیفیکیشنز کے آدھار پر اور اس میں ایک کروڑ چھبیس لاکھ چھاتروں نے اپلائے کیا آویدن دیا پریکشہ ہونی تھی دو ہزار بیس میں مارچ میں لیکن یہ دسمبر دو ہزار بیس اور جولائی دو ہزار اکیس کے بیچ ہوئی اور آج سے بارہ دن پہلے چودہ جنوری کو نتیجوں کی گھوشنا کی گئی جس میں سات لاکھ پانچ ہزار چار سو چھالیس چھاتر پاس ہوئے یعنی کی پینتیس ہزار پدوں کے لگ بھگ بیس گناہ یعنی کی سو میں سے پانچ چھاتروں کو نوکری ملے گی لیکن چھاتر ناراض ہو گئے کہ جی یہ کیا گھڑ بڑ جھالا ہے اور اس پریقشہ کے آدھار پر نوکری نہیں ملے گی ابھی ایک اور پریقشہ دینی پڑے گی کہ یہ تو بتایا نہیں گیا ہمیں ریلوے منترالے کہتا ہے کہ نہیں نوٹیفیکیشن میں یہ باقاعدہ لکھا ہوا تھا کلوز اور سب کلوز بھی بتا دیا پرچھاتروں کی پریشانی صرف یہیں تک نہیں تھی کہ ایک اور پریقشہ دینی پڑے گی اس میں دکت یہ بھی ہے کہ لیول دو کا جو جوب ہے ٹیریکل جوب جو تھی اور چھتے نمبر پر سٹیشن ماسٹر کہ زیادہ تو زیادہ یوگیتہ والے بھی اس اگزام میں بیٹھ گئے یعنی کی لیول ٹو کے لیے باروی پاس ہونا تھا گریجوئٹ بھی بیٹھ گئے ارے بھائی وہ نوکری لے جائیں گے ریلوے بارٹ ترک یہ دیتا ہے کہ اس میں ہم کسی کو روک نہیں سکتے زیادہ یوگیتہ والا کم یوگیتہ کہ جوب کو اپلائے کرتا ہے تو ہم کیا کریں اس پر بوال مچا ہوا ہے بوال جو یہ میں تصویریں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ الگ الگ جگہ کی تصویریں ہیں بیہار اور اتر پردیش کی تصویریں آرہ گیا پتنا مظفر پور منڈوز دکھائیے الگ الگ یہاں پر زبردست بوال کتا آگزنی بھی ہوئی ہنسا بھی ہوئی ٹرین پھوکنے کی کوشش کی گئی جس کی ہم نندہ کرتے ہیں آپ کی پریشانیاں آپ کی ناراضگی جائز ہو سکتی ہے لیکن اس طرح کا ہنگامہ اس طرح سے اپنی ہی سمپتی اپنی راستی سمپتی کو نقصان پہنچانا اسے برباد کرنا یہ قطعی راشت نہیں ہو سکتا لیکن اور بڑا لیکن لگا کر میں کہہ رہا ہوں جو پولیسیاں کاروائی بھی ہوئی ہے اس پر بھی سوال اٹھتے ہیں یہ تو میں گیا کی تصویریں دکھا رہا ہوں اب آپ کو پریاغ راج کی جو پہلے علاباد کے نام سے جانا جاتا تھا وہاں پر جو چھاتر تھے ان پر پولیسیاں ڈنڈا بھی چلا لوج میں گھز گئی پولیس کہ یہ شرارتی تطو ہیں یہ گنڈائی کرنے والے لوگ ہیں دبنگائی کرنے والے لوگ ہیں یہ دیکھئے بندوق کے جو وڈن پاتھ ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے ہتے کا استعمال کرتے ہوئے دروازے توڑے گئے اور لاتھیاں برسائی گئی وپکش اس بات کو لے کر حملہ ور ہے راہل گاندی کہتے ہیں یہ روزگار پر ڈبل اینجن سرکار کا ڈبل وار ہو رہا ہے حق کا روزگار مانگنے کے لیے ڈبل اینجن سرکار نے ڈبل ارتیا چار کیا ہے پریانکہ گاندی وادرا کہتی ہیں ریلوے انٹی پی سی اور گروپ ڈی پریقشہ سے جڑے یواؤں پر دمن کی جتنی نندہ کی جائے اتنی کم ہے ایک گروپ ڈی کی بھی پریقشائے ہونی تھی ابھی انہیں ملتوی کر دیا گیا ہے چار مارچ تک اب جانچ بٹھائی گئی ہے کہ یہ کنفیوزن یہ ارسمنجس کیوں ہوا یہ کنفیوزن کیوں ہے لیکن اس میں بڑا سوال یہی ہے روزگار کی جو ستھی ہے وہ کتنی بھائیوے ہے یا میں کہوں بے روزگاری کا عالم کیا ہے ایک چھاتر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے چھاتروں کی پریشانی یہ بھی ہے دو سال تو پریقشہ ہونے میں لگ گئے چار سال پہلے پرکریا شروع ہوئی تھی ہماری عمر بھی نکلتی جا رہی ہے ہم کب تک انتظار کریں گے ہنگامہ ہوتا ہے تو ریزلٹس ویدھولڈ کر دیے جاتے ہیں لیکن ویدھولڈ کرنے سے پہلے دھمکی بھی دی جاتی ہے باقاعدہ دھمکی دی گئی ریلوے بورڈ کی طرف سے ریلوے منترالے کی طرف سے کہ آجیون پرتبند لگا دیا جائے گا جو ہنگامہ کاتنے والے لوگ ہیں پردرشن کرنے والے جو چاتر ہیں اب بھیارتی جو ہیں جو کوالیفائی کر گئے ان کی پہچان کی جائے گی اور آجیون پرتبند لگا دیا جائے گا لیکن اس سب ہنگامے کے بیچ اور سیاست کے بیچ مول سوال یہ چھپا ہوا ہے کہ پریقشائیں ہو نہیں پا رہی ہیں پریقشائیں ہوتی ہیں نتیجے بھی آتے ہیں تو اس پر کنفیوزن ہوتا ہے پھر جانچ بٹھانے کی بات کر دی جاتی ہے تو یوہ کب تک انتظار کرے گا ہنسا کتا ہی راستہ نہیں ہے پھر سے میں اپنی بات کو دور آ رہا ہوں سوال اس میں یہ بھی ہے اب سیاست چمکانے ہیں نیتا کود پڑے ہیں کیا زیادہ بڑا ہنگامہ زیادہ بڑے پردرشن بیہار میں ہوئے ہیں لیکن گونج اتر پردیش میں بھی سنائی دے رہی ہے اور اتر پردیش میں ویدان سبہ چناو ہے تو چناوی مدہ بنتا جائے گا اب یہ روزگار کا مدہ اور چودہ تاریخ کو چودہ جنوری کو نتیجے آئے ہنگامہ چوبیس تاریخ سے شروع کیوں ہوا آج سے دو دن پہلے شروع کیوں ہوا آگ میں سیاسی گھی ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کیا یہ اپنے آپ میں سوال ہیں اور آج یہ ہنگامہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ خود ریل منتری اشونی ویشنو کو سامنے آنا پڑا اپیل کرنی پڑی چھاتروں سے اور کیا کچھ بھروسہ دیا وہ سنیے اپنے چھاتر مطروں سے نیویدن کرنا چاہوں گا کی ریلوے آپ کی سمپتی ہے آپ جس پریقشا کو دے کر ریلوے کی سیوہ میں جڑنا چاہتے ہیں آپ ریلوے کے بھووشیہ ہیں آپ اپنی سمپتی کو سنبھال کے رکھیں آپ کی جو گریونسز جو کنسرنز جو پوائنٹس ابھی تک اُبھر کے آئے ہیں ان سب پوائنٹس کو ہم سیریسلی اڈریس کریں گے یہاں پر آپ کو میں بتا دوں جس پریقشا پر رنگامہ ہو رہا ہے اس میں پہتیس ہزار سے تھوڑا اوپر ویکنسیز تھی جس کے لیے آویدن مانگے گئے ایک کروڑ چھبیس لاکھ لوگوں نے آویدن دیا ایک اور پریقشا ہے اب اس پر بھی انشچتہ کے بادل منڈرانے لگے ہیں وہ ہے گروپ سی لیول ون کی پریقشا اور ایک لاکھ نوکریہ ہیں اس میں آویدن دوہزار انیس میں مانگے گئے تھے اور ایک کروڑ پندرہ لاکھ آویدن آئے تھے اس کی ایک بھی چرن کی پریقشا نہیں ہو پائی ہے تو انتظار کی گھڑیاں ہی گن رہا ہے کیا آج کی تاریخ میں یوہ ایسے میں آج کا سب سے بڑا سوال ریلوے بھرتی پر ہنگامہ کیوں اور روزگار پر ہوگی چناوی لڑائی چرچا چرچا موسیقی